بابا چند لے بابا چند لے بابا کو اللہ حافظ کہہ دو اللہ حافظ بابا چند لے بابا گئے اللہ حافظ بولا تھا میرا بولا تھا اللہ حافظ السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم بھی شکر الحمدللہ جی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں ہسپرند ابھی چلے گئے ہیں اور میں بنا رہی تھی ناشتہ آج پتہ کیا ہوا ہم لوگ سوے رہے جی ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا جب آنکھ لی تو تقریباً دس بچ کے پندرہ منٹ ہو رہے تھے ہسپرند نے جانا ہوتا ہے ٹین تھرٹی تک شاپ پہ پھر بس جلدی جلدی اٹھے میں نے کہا ناشتہ آنا دو کہتے ہیں نہیں اب تو لیٹ ہو جائے گا کافی تو میں جا رہا ہوں یہ حریم اور انایا پھر بیٹھے ہوئی بابا کو اپنے اللہ حافظ کہہ رہی تھی تو میں پھر یہ اپنے لئے اور عبداللہ حضائفہ کے لئے ناشتہ بنا رہی تھی تو وہ آج کرتے کہ ہم نے پراتھا کھانے تو پھر ان کے لئے پراتھا بنا رہی تھی میں انڈا پراتھا کھائیں گے وہ لوگ ادھر چار جنوری تک کی تھی بچوں کی چھوٹیاں تو بچوں نے جانا تھا سکول لیکن پھر اب دس جنوری تک کی بڑھا دی ہیں تو یقین کریں روٹین اتنی خراب ہوئی ہوئی ہے بچوں کی بھی رات کو اتنی دیر سے سونا اور صبح اتنی دیر سے اٹھنا اب میں نے کہے چھوٹیاں اور آگے ہو گئی ہیں تو ابھی بھی وہی روٹین چلے گی لیکن ان کو بیک ٹو روٹین لے کے آنے کیونکہ صبح پھر جب سکول اوپن ہو جائیں گے تو پھر صبح کافی جلدی اٹھنا پڑے گا اور میرا جی گلہ ہو رہا ہے بڑا خراب اگر آپ کو آواز سوڑی سے لگ رہی ہے تو اس کے لئے معذرت کف ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی پتہ نہیں کف ختم ہوگی اتنی زیادہ میں نے میڈیسن بھی لے لی کعوش آوے بھی بنا کر پی رہی ہوں لیکن یہ کف نہیں ختم ہونے کا نام لے رہی تو جی باتو باتو میں ہمارا ناشتہ ہوگیا ریڈی ہے اب بچے کریں گے ناشتہ میں نے اپنے لئے لیا چائے اور رس لیا میں نے اور وہ لوگ انڈا کھائیں گے پرانٹھے کے ساتھ اور جی یہ دیکھیں میری نائی میڈم کیا کر رہی ہے یہ پرسوں والی ویڈیو میں جو میں نے دکھایا تھا کہ ہم لوگوں میٹ وغیرہ لے کر آئے تھے اور ادھر پھر سکین کے ساتھ ہی ملتا ہے پھر اس کو صاف کرنا پڑتا ہے گھر لاکے یہ میں نے رات کو تقریباً سارا میٹ نکال کے باہر رکھ دیا تھا کہ چلو صبح تک نا ڈیف روز ہو جائے گا تو میں پھر خود اس کی سکین اتار لوں گی اور میں کچن وغیرہ صاف کر کے تو میں کھڑی ہوئی تھی میں نے کہا اس کو صاف کر لیتی ہوں میں اور ان کے پیکٹ بنا کے نا پھر فریج میں رکھ دوں گی ویدر اتنا ٹھنڈا ہے تو یہ ابھی تک ڈیف روز نہیں ہوئے تھی ابھی بھی اس میں کافی ٹھنڈا تھی میٹ میں جیسے جمع ہوا تھا یہ اور یہ دیکھیں میرے کتنی جدوجہد کے بات بھی ہیں میرے سے اتنی مشکل سے کوئی میں نے پانچ چھے لیکس کی ریموف کی ہوگی سکین پھر میں نے اس کو چھوڑی دیا اس کو رکھا سائیڈ پہ میں نے کہا یہ کام ہسپنڈ آئیں گے نا تو پھر وہ ہی کریں گے میں یہ سوچ کے اس کو صاف کرنے کے لئے کھڑی ہو گئی تھی کہ چلو اس کو صاف کر کے نا بچوں کو لیکس پہ مسالہ گویرہ لگا کے اوون میں ان کو بیک کر کے دے دوں گی لیکن بھئی یہ بڑا مشکل کام ہے بڑا مشکل سے اترتی ہے سکین تو پھر میں نے کہا اس کو چھوڑتی ہوں میں باقی اپنے کام دیکھ لیتی ہوں جو میں نے کرنے چھیکن میں نے رکھا اٹھا کے سائیڈ پہ میں نے کہا یہ میرے بس کا کام نہیں ہے اس کو میں چھوڑتی ہوں میں نیچے جاتی ہوں اور جو بیگ میں اسے کھول کے میں ان کو سائیڈ پہ رکھ سکتی ہوں وہاں میں کام کر لیتی ہوں تو جی میں نے کہا چلو آپ کو ان کو ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ میں نے جو بیٹ شیٹ رہی تھی یہ وہ ہے ان کے دو بیگ بنے تھے دیکھیں میں کتی ساری بیٹ شیٹ لائی ہوں سیل نہیں کرنی میں اپنے لائی ہوں بچوں کے روم کے لیے چاہیے تھی ان کی سنگل والی چاہیے تھی اور میں نے اپنے بیڈ کے لیے لینی تھی تو بس میں پھر کافی ساری بیڈ شیٹ لے کر آئی ہوں بھئی اور تو پھر میں نے کہا ان کو ایک ہی بیگ بنا کر رکھ دیتی ہوں جو میں نے یوز کرنی ہوں ان کو نکال لیتی ہوں اور جو ابھی رکھنی ہے ان کو میں بیگ میں ڈال کر رکھ دیتی ہوں پھر یہ دو بیگوں میں تھی نا تو میں نے پھر یہ نکالی ان میں سے اور اس کا ایک ہی بیگ بنایا یہ دیکھیں جی یہ والی جو ہے نا یہ فروزی جو یہ میں سنگل لے کر آئی ہوں بچوں کے لیے یہ میرے والے بیٹ کی ہے کینگ سائز کی ہے یہ یہ جیسے موٹا سٹاف ہے اس کا جیسے جینز کا کپڑا ہوتا ہے نا اس طرح سے ہے یہ اچھی لگیں مجھے کلر ہوگا بھی اچھے تھے اس کے تو یہ میں نے پھر لی تھی اور یہ میں نے لیے سوفوں کے کشن کے کور لیے تھے یہ بھی میں نے لینے نہیں تھے بس مجھے اچھے لگے تو میں نے پھر یہ بھی اٹھا لیے ساتھی دو تین میں نے اپنے لیے استعمال کے لیے نکال لی تھی بیٹ شیٹ اور باقی یہ میں ان کا بیگ بنا کے رکھ لی تھی بچوں کے بھی میں نے دو دو نکال لی تھی جو ریگلر استعمال میں کرنی ہوگی تو جی یہ دیکھیں یہ والی میں بیٹ شیٹ لے کر آئی ہوں اچھا مجھے یہ جو چاروں طرف بارڈر ہوتا ہے نا مجھے یہ والی زیادہ پسند ہے آل اوبر کی نسبت جیسے مجھے یہ اس طرح کی زیادہ اچھے لگتی ہیں یہ میں نے بچوں کے لیے لی تھی سنگل سنگل ہے یہ تو میں نے اپنی جو لیے ہیں وہ ساری میں نے اسی طرح کی لیے ہے سینٹر میں جیسے ایک وہ بنا ہوتا ہے چاروں طرف بارڈر ہوتا ہے مجھے اس طرح کی بیٹ شیٹ بڑی پسند ہے اور میں نے زیادہ لیی کارٹن میں ہی ہے ایک بس میں نے لیا یہ جو ویلوٹ پلچھی کی ہوتی ہے نا وہ یہ والی ہے یہ مجھے بڑی پسند آئی تھی تو ایک میں نے یہ والی لے لی تھی اس میں بھی جی بڑا ٹائم لگ گیا تھا مجھے بیگ وگرہ کھول کے پھر اس کو ایک جگہ رکھنا پھر مجھے دو سے تین گھنٹے لگ گئے تھے اس میں پھر لگنے لگی تھی بھوک میں پھر اوپر آئی تو یہ جو ہنی ڈیو میں لے کر آئی تھی اچھا اس کو زیادہ دیر کے لیے رکھو نا تو پھر یہ خراب سا ہو جاتا ہے اندر سے نرم نرم ہونے لگ جاتا ہے تو اس کو ویسے دو دن ہو گئے تھے لاکے رکھے ہوئے تو میں نے کہا اب اس کو بھی کٹنگ کر کے فریج میں رکھتی ہوں تو جب تھنڈا ہو جائے گا نا پھر اس کو کھاؤں گی تو یہ میں اب یہ دیکھنا ہے تھوڑا تھوڑا سا نرم نرم ہو گیا تھا درمیان میں سے یہ میں کٹ کے اب اس کو فریج میں رکھ دوں گی ٹھنڈا ہونے کے لیے بچوں کو میں نے میکرونی رکھی تھی جو کل میں نے بنائی تھی لیفٹ آور تو وہ دے دی تھی عبداللہ زیفہ بھی وہ کھا رہے ہیں حریم بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئے تو اور ساتھ میں اب وہ کہہ رہے تھے ہمیں مالٹے بھی بنا دو تو ان کے لیے میں نے مالٹے کٹنگ کی ہیں اس کے اوپر کالا نمک ڈال کے تو پھر وہ مزے سے کھائیں گے جب یہ فول ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر ہیکین کریں بڑا ہی مزے کا لگتا ہے کھانے میں اور مجھے تو یہ نا خربوزے کی قسم ہی لگتی ہے جیسے میں میرے ہسپن کو کہتی مجھے یہ خربوزے کا بھائی لگتا ہے جیسے اس کے جیسے ہی ٹیسٹ لگتا ہے لیکن یہ اس سے تھوڑا ہزادہ میٹھا ہوتا ہے لیکن ٹھنڈا ٹھنڈا بڑا مزا آتا ہے ہیکین کریں کھانے میں خربوزے اور اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اس کے سیڈ نا تھوڑے پتلے پتلے ہوتے ہیں اس کے سیڈ تھوڑے موٹے موٹے سے ہوتے ہیں اچھا پاکستان میں تو جیسے خربوزے وغیرے کے جو سیڈز ہوتے تھے وہ دھو کر ان کو سکھا کر پھر رکھ لیتے تھے جب فاری ٹائم ہوتا تھا بس پھر وہ لے کے بیٹھ جانا اور ان کو پھر کھا لینا بڑا مزا آتا تھا اس کے سیڈ اچھے ہیں موٹے موٹے لیکن میں تو خیر پھیک دیتا ہوں یہاں پہ کون کرے یہ کام دھوئے ان کو خوشک کریں وہاں پہ تو دھوپ میں خوشک ہو جاتے تھے ہمارے تو دھوپ ہی ماشاءاللہ ایسے نکلتی ہے کہ صرف دھوکہ ہوتا ہے ہنڈی دھوپ ہوتی ہے جو تھنڈی تھنڈی وہ والی دھوپ ہوتی ہے ہماری تو مجھے بھی اتنے اچھے لگتے تھے سیڈ اس کے سن فلاور کے سیڈ بھی بڑے اچھے لگتے تھے اور اب میں ادھر سے بھی نا سن فلاور کے سیڈ لے کر آئی تھی کہ ادھر بھی اچھے ملتے ہیں روسٹیڈ ہوتے ہیں وہ تو وہ میں لے کر آئی تھی پورا پیک کہ میں فارغ ہوں نا جب ٹی وی وغیرہ دیکھ رہی ہو تو پھر کھاؤں گی لیکن یہ کین کریں وہ بچے آکے بیٹھ جاتے ہیں عبداللہ زیفہ حریم بھی ان سے نہ کھولا جاتا ہے اس کو سیڈ کو اور گاند اتنا ہو جاتا ہے اس کا پھر میں نے کہا اس کو چھوڑو پڑے تو میں نے کتنے دن تک تو اٹھا کے رکھے رکھے کہ چلو جب میں بچے سکول گئے ہوں گا پھر کھاؤں گی پھر وہ میں نے اٹھا کے ان کو باہر ہی پھیکا میں نے کہا یار نیر نے دو یہ اس کو چھوڑو پڑے تو جی یہ دیکھیں ہمارا ہنی ڈیو کٹنگ ہو گیا ہے اس کو میں رکھ دیتی ہوں فریج میں بچوں کو ملی میں نے مالٹے کٹنگ کر دی ہیں وہ ایسے دو پیس کروا کے پھر ہی کھاتے ہیں اس کے اوپر پھر کالا نمک ٹال لیتے ہیں یہ جی اب ہو رہی ہے رات کے کھانے کی تیاری ہسپنڈ نے آج آ جانا تھا سیون تھرٹی تک گھر پہ تو پھر میں نے کہا چلو میں جلدی سے کھانے والا ریڈی کر لیتی ہوں یہ میں کر رہی تھی مرچے فرائی بیسن لگا کے جو ہم لوگ کرتے ہیں نا مرچوں کا جو چار ہوتا ہے تو یہ میں اس کے لیے بنا رہی تھی بیسن کا میں نے بیسن میں تھوڑی سی میں نے اچوائن ڈالیا ہے نمک ڈالیا ہے اور لال مرچے ڈالیا ہے اس کا میں نے اس طرح سے پیسٹ بنا لیا ہے اور مرچے جی میں لے کر آئی تھی پاکستان سے یہ وہ نا شکار پور والی مرچے ہیں اچھا پہلے یہ نا سرکے میں والی ملتی تھی سرکہ ڈالا ہوتا تھا اس میں اور کافی عرصے تک یہ ٹھیک رہتی تھی یہ میں نے میری باجی کو بول دیا تھا کہ آپ میرے لیے مانگوا کے رکھ لیں نا میں جب بھی آؤں گی نا پاکستان تو پھر میں لے جاؤں گی تو اس بار یہ پتہ نہیں اس کے اندر تیل والا چار ہے لیکن ہے وہی ٹیسٹ وہی ہے مزے کی ہے بڑی تو مجھے تو بڑی ہی پسند ہے میں پاکستان میں بڑے شوق سے کھاتی تھی اس طرح ان کو بیسن میں لپیٹ کے اس کو فرائی کر کے نا تو پھر میں کھاتی تھی جیسے سبزی وغیرہ بنی ہوئی ہو دال وغیرہ کے ساتھ بڑے ہی مزے کی لگتی ہے یہ تو باجی نے یہ ایک ڈبا مگوا دیا تھا اور ساتھ اس کے ایک عورت ہے چار دو طرح کا چار عور ہے ایک لیمون کے اور ایک گاجروں کے وہ تو خیر میں ابھی تک اوپن ہی نہیں کیا کیونکہ مجھے وہ اتنا پسند نہیں ہے مجھے یہ زیادہ پسند ہے تو یہ میں پھر جو کل کی سبزی میں نے بنائی تھی میک سبزی وہ رکھی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ میں نے کہا میں یہ فرائی کر لیتی ہوں بچوں کو لگی ہوئی تھی کہ ہمیں نگٹس بنا دو ہی فش کے عبداللہ اور روزیفہ اور حریم تو ساتھ میں انہوں نے چیپس لینے تھے اور روزیفہ کہتا ہے میں نے برگر بنا کے کھانے اس کا تو یہ میں پھر ان کے لیے یہ بنا رہی تھی چیپس وغیرہ فرائی کر رہی تھی اور ساتھ میں میں نے کہا میں اپنے لیے یہ مرچے فرائی کر لیتی ہوں میں نے یہ تھوڑی سی ہی نکالی تھی کیونکہ میں نے میں نے ہی کھانی تھی میں ان کا پتہ نہیں ہسپنڈ کو اچھی لگیں گی کہ نہیں لیکن جب یہ میرے ہسپنڈ نے کھائی نا میں ایک سبزی کے ساتھ روٹی کے ساتھ جیسے تو کہتے ہیں واہ یار یہ تو بڑی مزے کی ہے ٹیسٹ بڑا مزے گا اس کا میں نے کہا چلیں اب نیکس ٹائم نا دال وغیرہ بنی ہوگی تو اس کے ساتھ زیادہ فرائی کر لوں گی عبداللہ کو بھی پسند ہے وہ بڑے شوق سے کھاتا ہے روٹی کے ساتھ اچھا یہ بیسن کے کوٹنگ کے بغیر بھی بڑی مزے گی لگتی ہے اب آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیس سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں ان کمس کر کے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی تو جی یہ دیکھیں ہماری مرچے مزے دار سی فرائی ہو گئی ہیں کل طبیعت تھوڑی سی خراب تھی اس لیے میں ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں کر پائی تو میں نے کہا باش تو میں نے لازمی کرنی ہے اور یہ جی بچوں کے لیے کھانا ان کا ریڈی ہو گیا ہے اور یہ ہماری مرچے مزے دار سی ریڈی ہو گی ہیں ساتھ میں میں نے مکس ریجیٹیبلز لیے ہیں روٹی لیے ہیں تو جی یہی تھی میری آج کی ویڈیو امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی پھر مجھے دیں اجازت اپنا رکھئے کا خ نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ